سوالکھتے ایک وار فیر آپ کا ہم تک پر تو ہمارچہ پردیس چینل نولیج کا پارٹ نائنڈین آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس میں جو مہتفون قویسن ہے جو آپ کے اقسام میں آ چکے ہیں ابھی تک وہ ہم آپ کو اس میں بتائیں گے تو ہمارچہ پردیس پٹواری کے اقسام کو لے کر ہم آپ کے لئے سپیسل پارٹ لے کر آئے ہیں پوری جان کر ہی ہم آپ کو ایکسپلین کر کے اس میں آپ کو بتائیں گے تو بیڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں گا قویسن نمبر بان تھا اب یہ کون سا راجہ تھا جس نے پیترکستان سنہا جی چھوڑ کر بیلاسپور سہر کی ستاپنا کی تھی یہ آپ کو اس میں بتانا ہے کی ستاپنا کی کس نہیں کی تو بیلاسپور کی ستاپنا کی تھی بیر چندریں کب کی تھی نو سو اس پی میں جسے کہلور ریاست کے نام سے جانا جاتا ہے جس کے انانچان جو انتیم سا سکتی یہ میں نے آپ کو بتائے تھا اب راجدانی کس میں بات کی یہ راجدانی بدلی تھی آپ کو میں نے بتایا تھا جو بیگ چند تھے انہوں نے اپنی راجدانی نینہ دیوی سے بدل کر پھر سنہانی کی دی یہ سنہا جی یا سنہانی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے بیگ چند نے راجدانی بدلی اپنی کوٹ کہلوریا نینہ دیوی سے سنہا جی کو اور اس کے بعد جب دیب چند ساسک بنے گے تو یہ دیب چند سنہا جی سے بیلاسپور یا اس سمیے کا بیاسپور میں اپنی راجدانی بنائیں گے بیاسپور میں اور جو پھر بعد میں بیلاسپور کے نام سے جانا جائے گا جو بھی برد من کا بیلاسپور ہے بیلاسپور کی جو پہلے نام تھا وہ اس میں کہلور ریاست کے نام سے اسے جانا جاتا تھا تو اتنا آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کوئسن نمبر ٹو ہے کانگڑا کی راجہ سنسار چند نے کس ورس بیلاسپور پر آکرمن کیا تھا یہ آپ کو اس میں بتانے بیری بیری ایمپورڈنٹ کوئسن ہے آپ کے لئے اور آپ کو بتانے کہ کب اس نے بیلاسپور یا کہلور ریاست پر آکرمن کیا تھا اس کا جو سیونٹی نائنٹی فور ہے یہ بلکل سہی انسر ہوگا آکرمن کیوں گیا یہ جانا آپ کے لئے بسک ہے دیکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سنسار چند تھا یہ چاہتا تھا کہ پوری جتنی بھی دنیا میں ریاستے تھی ان پر اس کا کب جاؤو سنسار چند کا ٹھیک ہے اور اسی کے چلتے پھر اس نے بیلاسپور کے ایمپور ریاست پر آکرمن کیا تھا اور اس کا خامیاجہ اس کو پھر بعد میں اپنی پراجے سے دینا پڑا تھا اس پر بھی کوئسن آئے گا تو ہم آپ کو آنسے اس کا بتائیں گا ٹھیک ہے کوئسن نمبر نیکسٹ ہے سن اٹھارہ سو نو میں بیلاسپور کے کس راجہ نے گورکاؤں کو کانگڑا پر آکرمن کرنے کے لئے آمندرت کیا تھا جو کوئسن ابھی پیسلام نے آپ کو بتایا کہ سنسار چند نے کہلور ریاست پر یا بیلاسپور پر آکرمن کیا تھا اور اس سمیں جو ساسک تھا بیلاسپور یا کہلور کا وہ تھا مہان چاندک ہے مہان چاندک نے کیا گیا اس نے گورکاؤں کو بلائے گوپال کے نریش تھے یا راجہ تھے گوپال نیپال کی راجہ تھے بہادر سا بہادر سنگھ ان سے مدد مانگے اور پھر انہوں نے گورکاؤں کو اس کانگڑا ریاست پر آکرمن کرنے کے لئے بھیج جاتا تو کوئسن جو تھا اس کا رائٹ اور سہمان چند یہ بلکل سیئنسن ہوگا کوئسن نمبر فور ہے اس بیلاسپوری راجہ کا نام تھا یہ جس کے کال کو اتیاس میں کالا یوک کے نام سے جانا جاتا ہے یہ آپ کو اس میں بتانا ہے اور اس کی مریتیوں چیچے کے رو کے کارن ہوئی تھی یہ آپ کو اس میں بتائے گیا ہے کالا یوک کے نام سے جانا جاتا ہے کھڑک چند کے ساسنگال کو یہ بلکل کا یا کہلور ریاست کا راجہ تھا اور کوئسن یہ بھی آسکتا ہے کہ سوارنیوک کے نام سے کسے جانا جاتا ہے کس کے ساسنگال ریاست کے جو پارٹ ہم نے آپ کو بان دیا تھا اس میں آپ کو اس کی انفرومیشن دی تھی کالا یوک تکھڑک چند کا اور سوارنیوک تھا ہیرا چند کا تو اتنا آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے بلاسپور یا کہلو ریاست کس تاپنا کی تھی نو سو میں بھیر چند نے تو اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے نمبر فائی بے انیس سو میں بلاسپور کے بکیات رنگ محل کا نرمان کس نے کروایا تھا ساس نکال تھا بیجے چند کا بیجے چند اٹھار سو اٹھاسی سے لے کر انیس سو اٹھاس تک یہ راجہ رہے تھے انہوں نے اس رنگ محل کا نرمان اس میں کروایا تھا ٹھیک ہے اور ان کے بارے میں کوئسن ہو رہا تھا کہ انہوں نے بھادوپور جو ان کو اپنی راجتھانی بنایا تھا بھیجے چند نے ٹھیک ہے کوئسن نمبر سیکس چھٹی ستابدی کے مدے چمبہ ریاست کی ستاپنا کس نے کی تھی چھٹی ستابدی دیکھیں گا چمبہ ریاست کی جو ستاپنا وہ پانچ سو پچاس اس بی سے لے کر چھے سو اس بی تک مانی اس میں جاتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہسٹی آف پنجاب اسٹیٹ جو آپ کو میں نے بتایا تھا اسی میں آپ کو یہ جانکاری دی ہوئی ہے ڈاکٹر ہینچنگسن اور بوگل جن کے بارے میں انفرمیشن دی تھی ان کی ایک بوک تھی دہ ہسٹی آف پنجاب اسٹیٹ اس میں انہوں نے چمبہ ریاست کا برنن کیا اور چمبہ ریاست کی ستاپنا بتائی تھی پانچ سو پچاس سے چھے سو اس بی کے مادیا اب ستاپنا کس نے کیا تو اس کا جو میرو ہے یہ بلکل یا مارو جسے ہم کہتے ہیں یہ آئے ہوتے ہیں کہ سوری بن سی راجہ تھے جنہوں نے برمپور آکھ کر پھر اس چمبہ ریاست یا برمپور ریاست کی ستاپنا کی تھی پیسٹ نمبر نیکسٹ ہے چمبہ کے کس راجہ نے 920 اسویں میں راج دھانی برمپورا کا ستتانہ انترن چمبہ میں کیا تھا یہ آپ کو اس میں بتانا ہے سائل برمن ان کا ساس نکال تھا 920 میں یہ سروع ہوا تھا اور انہوں نے برمپور آج کا جو برمپور آج کا جو برمپور ہے اس سے انہوں نے اپنی راج دھانی چمبہ کو اپنے گروہ یوگی چرپٹنات کے کہنے پر انہوں نے اپنی راج دھانی بدلی تھی ٹھیک ہے ان کے نو پتر اور ایک پتری تھی جس کا نام تھا چمبہ باتی اسے کے اپنی پتری کے نام پر انہوں نے اپنے جو ریاست اس کا نام پھر چمبہ ریاست کیا چمبہ سہر رکھا تھا چمبہ کا نام ٹھیک ہے دیوی سنتوشتی کے لئے چمبہ کی کس رانی نے بلوٹا گام کے پاس بلیداند کیا تھا جس سے چمبہ نے اگر میں پانی کیا پورتی ہو سکی تھی یہ آپ کو اس میں بتانا ہے دیکھے گا نینہ دیوی جو اس میں قویس نمبر ایٹ کا جو سی یہی بلکل صحیح انسر ہوگا یہ نینہ دیوی سائل برمن کی پتنی تھی یا رانی تھی ٹھیک ہے اور اس طرح سکا پڑا ہوا تا پانی نہیں تھا اور پینے تک کے لئے پانی نہیں تھا تو پھر اس کے بعد آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ راجہ کو سپن آیا دیوی کا رات کو سوئے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس فقار سے بلی دو اور اس کے بعد یہ پانی کی اپورتیس میں ہو سکتی ہے پھر نینہ دیوی نے یہ بلی اس کی بلیدان دیا تھا ٹھیک ہے پیس نمبر نائن ہے لوٹیکری چورا کے پاس پایا گیا سیلا لیک کس راجہ کی اس حسنگال سے سمبن دیتا ہے اب چورا کام پر ہے جہاں پر یہ لوٹیکری ہے تو چورا ہے پابی برتمان ہمارچپتیس بیدان سبا کے اوبا دیکس ہے سریحان سراج سے ان کا یہ کانسٹوینسی ہے بیدان سبا کشیتر ہے یہاں سے وہ چن کر آئے ہیں اور اس میں جو پسن پوچھا گیا ہے کہ کس راجہ کی اس حسنگال سے تو جسارہ برمن جو اس میں آپ کا یہ بلکل آپ کا سیئنس رس میں ہوگا پیس نمبر نیکسٹ ہے دوستانوں پر پھائے گئے اس لیے لیک ایک ڈیبری کوٹی تاسا دوسرا ہے سیمپونالا پانگی کس راجہ کی اس حسنگال سے سمبن دیتا ہے یہ آپ کو اس میں بتانا ہے تو اس کا جو للیت برمن ہے یہ بلکل آپ کا سیئنسر ہوگا ہمارچپتیس جانر نولیج کا پارٹ نائنٹین آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی نیکسٹ ہے اس سمجھ اس سمجھ چمبہ کا ساتھ کون تھا جب محمد گوری نے سن گیارہ سو اکیانوے تا تھا گیارہ سو بانوے میں بھارت پر آکرمن کیا تھا یہ آپ کو اس میں بتانا ہے موسیقی نمبر 11 ہے اور اس کا جو رائٹر سے وہ آپ کو دین ہے دیکھئے گا اس میں جو یہ بیجے ہے بیجے سے یہ پرانتو یہ چندر نے ان کی جگہ برمن آئے کا ٹھیک ہے اس کو آپ نوٹ کر لینا بیجے برمن یہ چمبہ ریاست کے اس سمجھ ساتھ سکتے اور ان کا کاریکال تھا اس سمجھ گیارہ سو پچھتر میں یہ راجہ بنے تھے تو ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے گیارہ سو پچھتر میں یہ راجہ بنے تھے یہ ساسن کالین کا شروع ہوا تھا تو بیجے برمن ان کا سیئنسر اس میں ہوگا موسیقی نمبر نیکسٹ ہے موگل سمرات اکبر کا سم کالین چمبہ کا راجہ کون تھا یہ آپ کو اس میں بتانا ہے تو اس کا جو پرتاب سنگھ برمن ہے یہ بلکل سیئنسر ہوگا یہ آپ چانتے ہوگے ان کے اس ساسن کال کے بارے میں یہ اکبر کا سم کالین تھا موسیقی نمبر نیکسٹ ہے چمبہ کے راجہ دوارہ کس موگل سمرات سے کل دیب ترہ حبیر کی مورتی پرابت کی گئی تھی یہ موگل سمرات اس میں آپ سے پوچھا گیا ہے تو اس کے جو بھی یہ اکبر سیئنسر ہوگا کس نے پرابت کی تھی اگر آپ کو پتا ہے تو آپ جرور ہمیں کومنٹ بتائیں حالانکہ انہی میں چمبہ کے جو ساسکتے ہیں ان کا نام آپ کو بتایا ہوا ہے تو وہ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ پھر بھی پویسن نمبر 13 ڈال کر آپ نیچے کومنٹ بوکس میں کومنٹ شرور کریں ریاستی راج جو میں ہمارچ پردیس کا دویتی ہے سب سے پراش انتم راج سے ہے کون تھا یا سب سے پرانی جو دوسری ریاست ہے وہ کون سی ہے یہ آپ کو اس میں پوچھا گیا ہے ایک تو میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ ایک تھی ترگتہ اور دوسری کون تھی اگر آپ کو پتا ہے کہ سب سے پرانی جو یا پراش انتم جو دوسری ریاست ہے وہ کون ہے تو آپ ہمیں بتائیے اس کا جو رائٹن سرپ کیوں بہت سے لوگوں کے کومنٹ آ رہے تھے کہ پھر آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے جن لوگوں کو وہ نے پتا نہیں چلتا ہے تو ہم آپ کو اس میں بتا دے پرانتو پھر بھی اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کومنٹ شرور کرنا اس کا جو کولٹا یہ کولوت جو بلکل سی انسر ہوگا اس کے بعد جو کولوت ریاست ہے یہ بلکل آپ کی سی انسر میں ہوگا کولوت ریاست کی اسٹاپنا کس نے کی تھی اگر آپ کو بتا ہے وہ آپ ہمیں ضرور بتائیں کلو ریاست کی ستاپنا کس نے گیت یہ آپ کو اس میں بتانے آدھونی کلو راجے کا سنستاپک کون تھا یہ آپ سے پوچھا گیا ہے وہ آپ کو بتانے کہ کلو راجے کی سنستاپک کون تھا آدھونی کلو راجے کا سنستاپک کون تھا یہ آپ کو اس میں بتانے تو اس کا جو سی ہے یہ بلکل بہنگ منی پال اس کے ساتھ آپ کو لگانا پڑے گا بہنگ منی پال یہ بلکل اس میں آپ کا سیئے انسر ہوگا رہنک شیطر ریاستہ و راجم کی ایک سرینی کے ساتھ سے کون تھی آپ کو اس میں پوچھا گیا ہے اور اس کا جو رانہ یہ بلکل آپ کا سی انسر ہوگا ریاستی راجم کی ایک سرینی تھی یہ رہنک شیطر اور رانہ جو اس کے ساتھ سکتے ہیں اور آپ کو بتا ہوگا جب مارو نے اکرمن کیا تھا تو انہی رانہ کو پراجت کیا تھا جسے بعد برہمپور ریاست کی ستاپنا ہوئی تھی پراجین سمیہ میں نگرکوٹ کلے کی ستاپنا کس نے کی تھی نگرکوٹ کام پر یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے کانگڑا میں ہے تو اس کے لئے کی ستاپنا کس نے کی تھی بھیمکوٹ کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے تو اس کے لئے کی ستاپنا کس نے کی تھی یہ کوئسٹن آپ کے ایک سام میں آپ یہ مان کے چلے کہ آیا ہوئے اور آپ کو اس کا آئنسر دینا ہے اس کا جو سوسرم ہے یہ بلکل سینسر ہوگا ساسنکال کے بارے میں ان کے کوئی جان کر رہی نہیں ہے پرانتو یہ مانا جاتا کہ انہوں نے پھر جب مہابارت میں کوربوں اور پانبوں کی ویسید ہوا تھا اس میں انہوں نے کوربوں کی اور سے یود لڑا تھا پراثم ستاپ دیسپی میں دویتی آرد میں سیبالک شیطر کس کولین ریس کے آدین تھا اس کا جو بھی یا اموگا بھوتی یہ بلکل سینسر ہوگا بلاسپور کے کس راجہ نے سن 1874 میں جنت کھانا تا تسوار گار ٹینکوں کا نرمان کروایا تھا یہ آپ کو اس میں بتانا ہے کوئسن نمبر ٹوینٹی بان کا جو ڈی ہے ہیرہ چند یہ بلکل سینسر ہوگا اور میں نے آپ کو بتایا ہیرہ چند کے ساتھ انکال کو کیلوری آسط میں سوار نیوک کے نام سے جانا چاہتا تھا کوئسن نمبر نیکسٹ ہے سن 1900 میں کیلوری آسط کس تاپنا کس نگی تھی یہ کوئسن آپ کے لئے کوئسن نمبر ٹوینٹی ٹو ڈال کے آپ ہمیں ضرور بتائیں کیونکہ اس کا جو رائٹن سے وہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہونڈر نالاگر سائی پریبار کا سنستاب پر کون تھا یہ آپ کو اس میں پوچھا گیا ہے تو اس کا جو رائٹن سے وہ آپ کو دینا ہے ہجی چند یہ بلکل سینسر آپ کا اس میں ہوگا بلاس پورکے کیس راجہ کو لوگوں نے اس کی دھونکار نیتیوں کے کان راجہ چھوڑنے پر بیوست کر دیا تھا یہ آپ کو اس میں بتانا ہے اس کا جو رائٹن سے دی میں ایک چند یہ بلکل سینسر ہوگا تیر بشتاب دی میں کس کی سائیتہ سے راجہ میک چند نے بلاس پورکہ کویا ہوا راجہ پونہ پرابت کر لیا تھا یہ آپ کو اس میں پوچھا گیا ہے اس کا جو سمسودین آلتمس ہے یہ بلکل آپ کا صحیح انسر ہوگا قویسن نمبر 25 کا جو بھی ہے یہ صحیح انسر اس میں ہوگا موگل سمرات اکبر کا سمکالین راجہ تھا کون تھا یہ آپ کو اس میں پوچھا گیا یہ کہلور یاست کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے قویسن ٹھیک ہے اور اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ آپ کو اس میں دینے ہیں گیان چند جو بلکل سے انسر ہوگا یہ وہی گیان چند ہے جس نے پھر ہندو دھرم کو چھوڑ کر مسلم دھرم کو اپنا لیا تھا ان کے تین پوتر تھے دو انہیں مسلم دھرم یا اسلام دھرم کو اپنا لیا اور ایک تھا پھر بیک چند جو میں نے آپ کو بتایا تھا جنہوں نے اپنی راجدانی کہلور سے یا انہوں نے اپنی راجدانی کہلور یا اس سمکہ جو نینہ دیوی یا پھر کہلور تھے وہاں سیون نے اپنی راجدانی سنہازی کی تھی وہ آپ کو میں نے بتایا تھا ان کا جو پتر تھا بھی ایک چند دوارہ نورپور راجے کی راجدانی پٹان کوٹ سے دھمیری برتون سمیں نورپور کی سراجہ نے سنہندرت کی تھی یہ آپ اس میں بتانا ہے تو قیسن نمبر ٹوئنٹی سیون کا جو رائٹ انسرے باس دیو نے یہ بلکل سینسر ہوگا ہے ستاپ نے بھی نہیں دوارہ کی گئی اس کی ٹھیک ہے تو یہ بلکل سینسر میں ہوگا سولہ سو چودہ پندرہ میں بھی کونسا راجہ تھا جسے سر پراثم نورپور راجہ جگت سنگھ نے اپنے ادھکار میں لے لیا تھا یہ آپ کو بتانا ہے اس میں ٹھیک ہے کونسا وہ راجہ تھا جسے اپنے ادھکار میں لے لیا تھا تو قیسن نمبر ٹوئنٹی ایٹ کا جو رائٹ انسرے میں باسولی جو یہ بلکل سینسر ہوگا اور جگت سنگھ کے بارے میں نے آپ کو بتا تھا ان کا ایک بھائی تسور جمال اس کو انہوں نے پیٹ پیچھے دھوکہ دے کر مغلوں کے سائے تھکی تھی اور پھر یہ خود راجہ بنا تھا سولہ سو تیس میں نورپور راجہ جگت سنگھ جمبہ راجہ جناردن کے بیچ یودکستان پر ہوا تھا یہ آپ کو اس میں پوچھا گیا ہے تو اس کا جو سلونی ہے یہ بلکل سینس روگا اور اس میں جو جناردن ہے یہ مارا جاتا ہے کس راجہ کا یوگ نورپور راجہ کے اتیاس میں سوانیو کے نام سے جانا جاتا ہے یا بیکھیات ہے یہ آپ کو اس میں بتانا ہے تو اس کا جو جگت سنگھ ہے یہ بلکل سینس راپ کا ہوگا جگت سنگھ ہے etcetera کلو کے راجہ بھی تھی وآلہ نورپور کے کس راجہ نے سولہ سو چیاس میں اسلام دھرم کو اپنایا اور مرد کان کے نام سے جانا گیا تو یہ آپ کو اس میں بتانا ہے تو اس کا جو باہو سنگ ہے سینس راپ کا ہوگا اور chainsر بھی تھی کی نور کو کس نام سے پکارتے تھے یہ آپ کو اس میں بتانا کھننو جو یہ بلکو ڈی سے انسر آپ کے اس میں ہے رہے گا گوسر راجے کا کون سا راجہ آجان باہو کے نام سے جانا جاتا ہے وہ آپ کو اس میں بتانا ہے آجان باہو اس لیے کہا جاتا ہے ان کو کن کو یہ کھڑے کھڑے اپنے گھٹنے چھو سکتے تھے اس لیے ان کو پھر یہ ٹائٹل دیا گیا ہے اور اس کا جو بی ایک اہری سنگ یہ سے انسر ہوگا اور کیری سنگ کو اور جب جو سمرار تھے بھارت انہوں نے انہیں چھترپتی کو اپا دی دی تھی تو اتنا پون کے بارے میں بتا ہونا چاہیے بسنم میں نیشٹ ہے 1914 سے 17 میں بوسر ریاست کا انتیم راجہ کون تھا یہ آپ کو اس میں بتانا ہے بوسر ریاست کا انتیم راجہ کون تھا اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے تو آپ کومنٹ میں میں جرور بتائیں پادم سنگ جو ہے یہ بلکو سینس ہوگا تاچین کال میں کلو گھاٹی کو کوانتفیت کے نام سے جانا جاتا تھا اس کا ارد کیا ہے یہ آپ کو اس میں پوچھا گیا ہے تو رہنے یوں کی سنسار کا انتیم چھوڑ جو یہ بلکوڑی آپ کا سینس میں ہوگا کلو کے کس راجے نے کوٹی برسائی کی ساتھ سکھا روپ سندری سے سادھی کر کے اس شیطر کو اپنے راجے میں ملا لیا تھا یہ آپ کو اس میں بتانا ہے کوئسن نمبر تارٹی سکس ہے اور اس کا جو راج اندرپال ہے یہ سینسر ہوگا جب چمبہ کے راجے میرو برمن نے سن چھ سو آسی سے ساتھ سو پر کلو میں کلو راجے پراکرمن کیا تو اس سمیں کلو کا ساس کون تھا یہ آپ کو اس میں بتانا ہے دہتیش برپال جو یہ بلکو سینسر ہوگا اور اس کے بعد یہ ہارنے کے بعد یہ دہتیش برپال کو ہارنے کے بعد ہے جو کلو ہے یہ چمبہ ریاست کیا دین اور کلو ریاست کا سب سے سکتی آلی راجہ کون تھا تو جگت سنگھ یہ بھی بلکو سینسر آپ کا ہوگا کوئسن نمبر تارٹی نائن کا جو بھی ہے یہ بلکو سینسر آپ کا اس میں ہوگا ایک جگت سنگھ تھا نورپور کا ایک تھا کلو کا ٹھیک ہے کس ورس آلم چند نے آلم پرنگر کی ستاپنا کی تھی یہ آپ کو اس میں بتانا ہے تو اس کا جو سولہ سو ستانویس بھی یہ بلکو سینسر ہوگا راجہ سنسار چند جو پاڑک سیتر میں بسال ہندو راج ستاپت کرنا چاہتا تھا کانگر کا ساسک تھا یہ آپ کو اس میں بتانا ہے یہ کانگرہ کا سینسر اس میں ہوگا مہاراجہ رانسیت سنگھ اور سنسار چند کے مہ دیجوالہ مکی کی سندی کس برس ہوئی تھی یہ آپ کو اس میں بتانا ہے تو اس کا جو رائٹنس ہے وہ آپ کو اس میں دے رہا ہے تو اس کا جو رائٹنس ربو ہے 1809 میں یہ بلکو سینسر ہوگا کیونکہ گور کھاؤں سے کانگرہ کو سبزانتر کروانے کے لیے درس آلم چند نے مہاراجہ رانجیت سنگھ سے یہ سندی کی تھی 1809 میں مہاراجہ رانجیت سنگھ دوارکی سے کانگرہ ادھکار کشت کا پراتم گواہدنا نیوکت کیا گیا تو یہ آپ کو اس میں بتانا ہے جو دیشتہ سنگھ منجیت یہ بلکو سینسر ہوگا 1848 میں کانگرہ کا بھی کون سراجہ تھا جس کی سیوہوں سے پرسند ہو کر انگریجوں نے مہاراجہ کی اپادی دی تھی یہ آپ کو اس میں بتانا ہے تو اس کا جو پالموڑا یہ بلکو سینسر ہوگا پراتم بس بیوت کے سمیں کانگرہ کون سراجہ سے جس کی سیوہوں سے پرسند ہو کر انگریجوں نے اسے مہاراجہ کی اپادی دی تھی تو کوئسن نمبر 47 کا جو جائے چاند ہے یہ سینسر آپ کا ہوگا اور کوئسن نمبر 48 ہے گلیر کے کس راجہ کو سانجہ نے سیر افغان کی اپادی سے لنکریت کیا تھا نام کے ساتھ پرچر سنگھ بھی چھوڑا گیا تھا یہ آپ کو اس میں بتانا ہے تو اس کا جو مان سنگھ ہے یہ سینسر ہوگا کس سے گلیر کے عویسک راجہ دلیب سنگھ کا عوی واغبک بنایا گیا تھا یہ آپ کو اس میں پوچھا گیا ہے تو کس سے بنایا گیا تھا گلیر کے راجہ کا عوی واغب دلیب سنگھ کا یہ چمبہ کے راجہ تھے اوڈے سنگھن کو ستارہ سو نبے سے اٹھارہ سو گیارہ تھا گلیریا ستھ کا انٹی مراجہ کون تھا یہ آپ کو اس میں پوچھا گیا ہے تو انٹی مراجہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا دیا تھا کہ بہت کوئسن آپ سے پوچھے جاتی ہے اس کا جو راگونات سنگھ یہ سینسر ہوگا مہاراجہ نانجی سنگھ نے کس برس اسمان راجے کو ہڑپ لیا تھا یہ آپ کو اس میں بتانا ہے اٹھارہ سو چودہ جو یہ بلکل سینسر کوئسن میں نیکٹ ہے دیتی سیکھ یہ بلکل سینسر اس میں ہوگا رام چندری اس کا سینسر ہوگا اٹھارہ سو بائیس میں کون سا سر پرتم پہاڑی ریاستوں کا عدیق سکھ بنایا گیا تھا یہ انگریجوں کی بات ہو نہیں سرو ہوگیا اس میں اس کا جو الیکس جنڈر ہینڈری یہ بلکل سینسر ہوگا اس کا کورو گوبین سنگھ نے اس راجہ کے ساتھ نکال میں سیرمور کی آترہ کی تھی یہ آپ کو اس میں بتانا ہے میتنی پرکاس یہ بلکل سینسر ہوگا اور جھالرہ آتا تھا بھالرہ کی لڑائی سیرمور کی راجہ دھرم پرکاس اور رام سنگھ کے مادی ہوئی تھی رام سنگھ کہاں کا راجہ تھا یہ آپ کو اس میں پوچھا گیا ہے تو اس کا جو نور پور ہے یہ بلکل سینسر ہوگا سیرمور راجے کانتیم راجہ تھا یہ آپ کو اس میں بتانا ہے تو آپ کی اس سکرین پر اس کا انسر آ رہا ہے یہ آپ کو اس میں بتانا ہے تو راج جنڈ پرکاس سینسر اس میں ہوگا اور نیکسٹ قویسن ہے انیس سو انچاس میں لوڈ لو جی نے کس پاڑی ریاست راجے کو لیپس کی نیتی دوارہ انگریجی سمراجے میں ملا گیا تھا دیکھیں یہ لیپس کی نیتی یہ تھی اس میں کہ اگر کسی راجہ کا پتر نہیں ہے تو پھر جب وہ نیستانتان مرے گا تو اس کے بعد اس ریاست کو انگریجی راجہ کی دین کر لیا جائے گے یہ سیمپل اس کا طریقہ تھا آپ نے دیکھا ہوگا مہارانی لکشمی بھائی کے بارے میں آپ نے سونا ہوگا یا جتنی بھی ریاست ہے تو اسی بھگارین کو آڈپ لیا گیا تو یہ آپ کو اس میں پوچھا گیا ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے سی بھاگت چوئے بلکو سی انسر ہوگا اور نیکس ہے 1948 میں جب بھاگر جاست کو ہیمارچہ پردیس میں بھیلے کیے گیا تو اس کا انتیب راجہ کون تھا یہ آپ کو اس میں بتانا ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہوگا راج اندر سنگھ یہ سی انسر اس میں ہوگا نیکسٹ ہے کہ اس برس کنڈا گھاٹ ٹرک شیطر کو امبالا چلے میں ستانہ انتران کر کے ہمارچہ پردیس میں ملایا گیا تھا یہ آپ کو اس میں بتانا ہے تو اس کا جو بی اے 1966 میں بہت سے ایسے کشیطر جی نے پنجاب میں ستواندیت کیے گیا اور پنجاب سے ہمارچہ میں بدلا گیا تھا کور لہر ریاست کا اندیم ساتھ سے کون تھا اس کا جو جہانگیر ہے یہ بلکو سی انسر ہوگا اٹھار سو ستتر میں مہان گھوسنا دروار میں چمبہ کے راجہ سانسنگھ سب سے کام امرکہ ساتھ سکتا بھی دروار کہاں پر ہوا تھا یہ آپ کو اس میں پوچھا گیا تھا تو اس کا جو بی اے اس علاہ وادی سینس اس میں ہوگا کس پر چمبہ چلے کا بیٹیات ساسن میں کسانوں کا بیترو ہوا تھا چمبہ میں یہ بیٹیات میں جو بیترو ہوا تھا کسانوں کا یہ کب ہوا تھا سیمپل تری کسی اس میں آپ کو یہ پوچھا گیا ہے تو اس کا جو رائٹنس نے وہ آپ کو اس میں بتانا ہے تو اس کا یہ جو ہوا تھا وہ اٹھار سو پندرہ میں بیترو ہوا تھا اٹھار سو پندرہ میں اس انگولے کی سندی بھیو تو یہ ابھی آپ کو پتا ہونا چاہے نیکٹ کوئسن ہے کس برز لورڈ کرجن اور ان کی پتنی پتنی پتن بار چمبہ راجے آئے تھے یہ آپ کو اس میں پوچھا گیا ہے تو اس کا جو انیس سو اس بھی یہ بلکو سی انسر ہوگا تو یہ دے ماتپونڈ کوئسن آج کے لئے تھے ان ایکٹ پارٹ ہم آپ کو لئے بہت چلز لے کر آئیں گے نمسکار